ایسان کو بس ایک بار ہی آزمانہ چاہیے پھر جو اس کا رنگ ہوتا ہے بس وہی اس کا رنگ ہوتا ہے اس کے بعد وہ آپ کو نہیں آپ خود کو دھوکہ دیتے ہو ہر عمل سوچ سمجھ کر کرو کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے ہر بیچ کی اندر درخت کوئی کہتا ہے دنیا پیار سے چلتی ہے کوئی کہتا ہے دنیا دوستی سے چلتی ہے جب آزمایا تو پتا چلا دنیا صرف مطلب سے چلتی ہے زندگی برف کی ماند ہے اس کو اچھے کاموں میں گزار دو ورنہ یہ پگل تو رہی ہے ہتم بھی ہو جائے گی چار چیزوں کو چار چیزوں سے دھویا کرو زبان کو ذکر سے آنکھوں کو آنسوں سے گناہوں کو استغفار سے اور دل کو خوف خدا سے ان چیزوں میں کبھی شرم محسوس مت کرنا پرانے کپڑوں میں غریب دوستوں میں اور بوڑے ماں باپ میں نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بلائی ملتی ہے کیونکہ ہوا جب پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشمودار ہو جاتی ہے جب ٹانگیں کیچنے والے اچانک ٹانگیں دبانے لگ جائیں تو سمجھ جاؤ کہ دال میں کچھ کالا ہے بہمیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں اشک گزرتے زندگی کے لمحے جو سبق سکھاتے ہیں وہ سبق کوئی اسکول نہیں سکھا سکتا گزری ہوئی تقدیر کو یاد نہ کر تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا تو کل کی فکر میں اپنا آج برباد نہ کر اپنی غلطی تسلیم کرنا دراصل خود کو انسان ماننا ہے کیونکہ وہ صرف شیطان ہے جس نے آج تک اپنی غلطی تسلیم نہیں کی بعض اوقات آپ جن لوگوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو ان کے نزدیک آپ کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے جواب میں ہم ٹھیک ہے کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے جبکہ وہ کسی طرح بھی ٹھیک نہیں ہوتی کسی کے ماضی پر اس کی تظلیل کرنے سے پہلے سوچ لو کہ کہیں اس کا ماضی تمہارا مستقبل نہ بن جائے جس معاشرے میں اچھی اور میاری تعلیم مہنگے داموں بیجی جائیں مہاکوم کی فکر کرنے والوں کے بجائے ذریعہ معاشر کی فکر کرنے والے ہی پیدا ہوتے ہیں آپ جس کے ساتھ جتنا زیادہ مخلص ہوں گے وہ آپ کو اتنا ہی زوردار تھپڑ مارے گا کہ آپ کی مخلصی بھی حیران رہ جائے گی اکسیت میں آج سینہ ہو تو معلومات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے تمہارے نفس کی بہتری کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دور ہو جاؤ جو تمہیں دوسروں میں پسند نہیں لیکن مسلمان اسلام کے مطابق زندگی گزارتے تھے اور آج کے مسلمان اپنی مرضی کے مطابق اسلام کو چلاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے قبرستان جا اور خاموشی سے بیٹھ اور ان بولنے والوں کی خاموشی کو دیکھ زندگی میں جب کبھی ہمارا خود سے سامنا ہوتا ہے تو سمجھ آتا ہے کہ ہم نے دوسروں کی خاطر اپنا کتنا دل دکھایا ہے جھوٹ اس لیے بھی بک جاتا ہے کیونکہ سچ کو خریدنے کی اوقات ہر کسی کی نہیں ہوتی اور مسئلے کے لیے کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے اور اسی حل کی موجود کی کے حساس کا نام امید ہے لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں کہ آپ خوش ہیں یا نہیں انہیں فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہیں یا نہیں حجوم کے ساتھ غلط رہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ آپ تنہا راہِ ہدایت پر چل پڑیں بدلتی ہوئی چیزیں اچھی ہوتی ہیں مگر یقین کیجئے بدلتے ہوئے اپنے بہت تکلیف دیتے ہیں کسی انسان کی نرمی اس کی کمزوری کو ظاہر نہیں کرتی کیونکہ پانی سے نرم کوئی چیز نہیں لیکن پانی کی طاقت چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے اچھا سوچیں اور اچھا بولیں کیونکہ بدگمانی اور بدزبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کی ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پر کرم ہے وقت میں دوسروں کے کام آیا کرو کیونکہ مشکل وقت سب پر آتا ہے کسی کا صبر دیکھنے کے لیے اور کسی کا ذرف